اعوذ باللہ السمین علیہ العظیم من الشیطان اللقین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام وسلام على سیدنا ونبینا وشفینا وتبیب قلوبنا مولانا مقتدانا و بالقاسم محمد اللہم صل Motorola وآلہ التیبین التاہرین الماسومین وَلَا غَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ قَادَائِهِ مَجْمَئِن مِنْ يَوْمِنَا هَذِلَىٰ يَوْمِ الدِّين اَمَّا بَقْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَقَالَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بِالْبَيَّنَاتِ وَالْزُبْرِ وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّقْرَى لَتُبَيَّنَا لِلْنَّاسِ نُزَّلَا إِلَيْهِمْ وَلَقَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ایک صلوات پرد محمد آخر مولانا مہدی استخاری صاحب سے گزاری شکی ادھر پر شکیان جزارا بے پر روگ آئی ہے جعفر صاحب آپ بھی تنویر صاحب آپ بھی ادھر جگہاں ہے ایک صلوات پرد محمد والے ہوں حضراتِ عددارانِ سرکارِ سیدو شہدہ اور سوگواران و ماتمدارانِ حصیرانِ کربلا بطفیلِ شہردہ معصومینِ اللہ علیہ السلام اور خصوصاً بتائیدِ معصومِ عالم بنتِ رسول حضرتِ بطول جنابِ فاطمہ الزہرہ حسینی اکادمی کی جانب سے منقضہ اس خمسے مجالس میں پہلی تاریخ سے یعنی پندرہ محرم سے مسلسل گفتگو کرتے ہوئے آج تیسرا روز ہے تیسرا مرحلہ ہے اور آپ کے سامنے میں روزانہ دو روز سے یہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآنِ مجید کی اس آئے کریمہ کے ذریعے جس میں اللہ نے اپنے کتاب کو ذکر قرار دیا اور اس کتاب کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی اور پھر تمام قاریانِ قرآن کو تمام کلمہ گویانِ اسلام کو حب دیا کہ وہ اس قرآن کے اوپر تفکر کریں اس قرآن پر غور کریں اس قرآن کی آیات پر تدبر کریں میں روز ارز کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت بھی باعثِ ثواب ہے لیکن تلاوت سے ثواب حاصل ہو جائے گا لیکن جو اصل اور رموزِ قرآن ہیں جو اصل فوائدِ قرآن ہیں جو قرآن کے سمندر کے سینے میں چھپے ہوئے جواہراتِ معرفت ہیں وہ بغیر تفکر کے اور بغیر تدبر کے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں قرآن کی گہرائیوں میں اترنے کی ضرورت ہے قرآن کی عرفان کی ضرورت ہے اس لیے حکمِ تفکر دیا گیا کہ تم اس قرآن پر غور کرو فکر کرو میں یہ بات موضوع کے تحت روزانہ ارز کر رہا ہوں کہ اگر قرآن کی صرف تلاوت ہوگی اور تفکر نہیں ہوگا آیتوں کو صرف ہم پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے یعنی صرف قرآن خانی ہوگی اور قرآن فہمی نہیں ہوگی تو قرآن سے اختلافات کو دور کرنے کا حل نہیں ملے گا بلکہ قرآن کی تلاوت ہی سے اگر تفکر نہیں ہوگا تو اختلافات میں اضافہ ہو جائے گا چنانچہ ملتِ مسلمہ میں جتنے بھی اختلافات ہیں ملتِ مسلمہ میں جتنے بھی انتشار ہیں جب آپ بات کیجئے تو ہر شخص اپنے عقیدے کے لیے اپنے نظریہ کے لیے اپنے عقیدے کے لیے آپ کو قرآن کی آیت ہی سناتا ہے بھئی ہر شخص جو بھی عقیدہ رکھتا ہے میں روز ارز کر رہا ہوں کہ قرآن ایک ہے مگر لوگوں کا عقیدہ الگ ہے قرآن ایک ہے قرآن پڑھنے والوں کا نظریہ الگ ہے قرآن ایک ہے نماز کا طریقہ الگ ہے قرآن ایک ہے روزہ کھولنے کا وقت الگ ہے قرآن سب کے پاس یہی ہے یہی بسم اللہ سے شروع ہونے والا اور یہی والناس پہ تمام ہونے والا مختلف عقائد اور مختلف نظریات ہیں اب آپ جس مسلمان سے بھی بات کیجئے اس کا جو بھی عقیدہ ہو تو اگر آپ اس کے عقیدے پر بحث کیجئے گا تو وہ جواب میں آپ کو اپنی کتاب کی روایت نہیں سنائے گا بلکہ وہ بھی قرآن کی آیت سنائے گا مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم اہلِ بحث سے محبت کیوں کرتے ہو تو ہم بھی روایت نہیں سناتے ہیں ہم بھی آیتِ موددہ سناتے ہیں کوئی ہم سے پوچھے تم اہلِ بحث کو معصوم کیوں مانتے ہو تو ہم بھی آیتِ روایت نہیں سناتے ہیں آیتِ تطہیر سناتے ہیں کوئی ہم سے پوچھے کہ تم مولا علی کو ولی کیوں مانتے ہو تو ہم بھی روایت نہیں سناتے ہیں آیتِ غدیر سناتے ہیں ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ حمد تو عزیز آنِ ارامی بنیاد سب کے پاس قرآن کی آیتیں ہی ہیں جتنے بھی اختلافات ہیں ہر شخص اپنے عقیدے اور اپنے نظریہ کے لیے قرآن کی آیت سناتا ہے تو یہ کیوں ہے قرآن ایک ہے تو آخر عقیدے اور نظریہ ایک کیوں نہیں ہیں تو عزیزو یہ تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے یہ تفکر نہ کرنے کی وجہ سے ہے صلوات بھیجے محمد وآلہ حمد یہ تفکر غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ اختلافات ہیں چنانچہ ملتِ مسلمہ میں بس گفتو شروع کر رہا ہوں ایک سب سے بڑا اختلاف ہے ایک سب سے بڑے مسئلے کے لیے اور وہ مسئلہ ہے شرک کا مسئلہ اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن کی روشنی میں سب سے بڑا گناہ شرک کو قرار دیا گیا ہے ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا لیکن اگر آپ قرآن پڑھئے تو شرک کرنا اللہ معاف نہیں کرتا سب سے بڑا گناہگار مشرک ہے اور مشرک کے لیے قرآن نے اعلان کیا کہ انم المشرکونا نجسن کہ مشرک نجس ہے بلکہ میں غلط کہیں گے علماء بیٹھیں دیکھیں قرآن نے مشرک کو نجس نہیں کہا ہے قرآن نے مشرک کو نجس کہا ہے علماء بیٹھیں نجس نہیں کہا ہے نجس کہا ہے نجس میں اور نجس میں ایک بہت لطیس سا فرق ہے نجس اسے کہتے ہیں کہ جو پاک ہو سکتا ہے مگر نجس اسے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے سمندر انیل دیے جائیں تب بھی وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے سلام آز بھیجے محمد وحال سلام آز بھیجے محمد وحال تو سنیں عزیزہ نگرامی ایک سلوات اور پڑھنے آئیے مردوزمیان سلام آز بھیجے محمد وحال عزیزہ سب سے نازک مسئلہ شرک کا مسئلہ ہے شرک اب شرک میں ابھی اتنا اختلاف ہے ملت مسلمہ میں کہ توحید کا سمجھنا تو دور کی بات ہے آج تک لوگ شرک ہی کو نہیں سمجھے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ یعنی ہم و آپ جو وسیلے کے قائل ہیں جو توسل کے قائل ہیں جو اہلِ بیعتِ اتھار کو اپنے اور اللہ کے بیچ میں وسیلہ قرار دیتے ہیں تو ہم لوگوں کی نظر میں مشرق قرار پاتے ہیں اور ہم کو دنیا فتوہِ شرک دیتی ہے بنیاد روایت کو نہیں بنایا جاتا ہے ہمارے شرک کے لیے بھی بنیاد قرآن کی آیت کو بنایا جاتا ہے بھئی ہمارے نوجوان بہت غور سے سنیں میں ایک بہت اہم مسئلے کے اوپر آج گفتو کر رہا ہوں کہ ہمیں جو مشرق کہا جاتا ہے یعنی مدد کہنے والوں کو توصل کرنے والوں کو وسیلہ اختیار کرنے والوں کو تو ہمیں ہمارے شرک کی بنیاد روایت کو نہیں بنایا جاتا ہے قرآن کی آیت کو بنایا جاتا ہے اور مشہور ترین آیت کہ ایعا کا نابدو و ایعا کا نفستہی سلوات پڑے محمد و حالیات بڑی مشہور آیت ہے سور الحمد کی کہ ہم اللہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہی سے مدد چاہتے ہیں تو بنیاد اس کو بنایا جاتا ہے کہ صاحب عبادت بھی سب اللہ کی کرنا چاہیے اور مدد بھی سب اللہ سے مانگنا چاہیے تو بے شک ہم دونوں باتوں کے قائل ہیں عبادت بھی اللہ کی ہونا چاہیے اور مدد بھی سب اللہ سے مانگنا چاہیے مگر سوال یہ ہے کہ ایعا کا نفستہیم سے پہلے ایعا کا نابدو ہے عبادت کا ذکر ہے اللہ ہی کی عبادت ہونا چاہیے مگر کیسے ہونا چاہیے بھئی عبادت اللہ ہی کی ہونا ہے مگر اللہ کی عبادت کیسے ہونا چاہیے جیسے دل کہے ویسے ہونا چاہیے جیسے دماغ کہے ویسے ہونا چاہیے جیسے عوام کہیں ویسے ہونا چاہیے کہنے ہی جیسے نبی نے بتایا بھئی ہمارے نوجوان خاص کر کے سنیں گے بھئی عبادت اللہ ہی کی ہونا ہے مگر عبادت کا طریقہ نبی نے سیکھنا ہے نماز ویسے پڑھنا ہے جیسے نبی نے بتائی روزہ ویسے رکھنا ہے جیسے نبی نے سکھایا تو جیسے عبادت کا مرکز ذات پیغمبر ہے جیسے عبادت کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ نبی نے عبادت کیسے کی وہ ایسے ہی مدد کے لیے بھی دیکھنا ہے کہ نبی نے اللہ سے مدد تو جو حرمائیے گا بھئی یہی دیکھنا پڑے گا کہ نبی نے اللہ سے مدد کیسے مانگی تو اگر صرف یا اللہ کہہ کے مدد مانگی ہو تو یا اللہ کہیے لیکن اگر نادِ علی پاکست ہمارے علماء ہمارے بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کے لیے مسئلے کو بہت آسان کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں بھئی عبادت کا مرکز نبی ہے عبادت ویسے کرنا ہے جیسے نبی نے عبادت کی تو مدد بھی تو ویسے ہی مانگے ہیں جیسے نبی نے اللہ سے مدد مانگی اب میرا چیلنج ہے قرآن کی ایک آیت کا ٹگڑا سناوں گا کہ پورا قرآن پڑھ لیجے نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی ہے مددگار مانگائے مددگار مانگائے مددگار مانگائے مددگار مانگائے بھائی قرآن میں آئے تھے واج علی من لدن کا سلطانا نصیرہ قرآن میں آئے تھے کہ اللہ میرے لئے ایک مددگار بنا دے نبی نے مدد مانگی نہیں نبی نے تو مددگار مانگا کہا علی کو میرا مددگار بنا دے اچھا دیکھیں خود نہیں بنایا اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے بھائی گھر میں موجود پہلو میں موجود لیکن خود نہیں بنا رہے ہیں حقیقتہ توجہ چاہتا ہوں نتیجہ دینا ہے اللہ سے کہہ رہے ہیں تو بنا دے اب قرآن میں دو نبیوں کا ذکر ہے دو بھائیوں کا ذکر ہے یہاں نبی اپنے بھائی علی کے لئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو میرا مددگار بنا دے موسیٰ اپنے بھائی حارون کے لئے کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کو میرا خلیفہ بنا دے پھائی توجہ حرمائیے گا بھائی موسیٰ جناب حارون کے لئے کہہ رہے ہیں انہیں میرا وزیر بنا دے نبی مولا علی کے لئے کہہ رہے ہیں انہیں میرا مددگار بنا دے موسیٰ نے حارون کو خود نہیں بنایا اللہ سے کہا تو بنا دے نبی نے علی کو خود نہیں بنایا اللہ سے کہا تو بنا دے سمجھایا سمجھو دین کیا ہے شر کیا ہے جہاں خدا بنائے وہاں دین ہے جہاں خود سے بنائے یہ جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے جہاں خدا بنائے وہاں دین ہوتا ہے جہاں خود سے بنایا جائے وہاں شرک ہوتا ہے اب دین کہا ہے شرک کہا ہے تاریخ میں دیکھو غدیر کہا ہے سخیموں کا ہاتھو 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 ہو ہیамен ایک سلوات اور پردے محمد و حالے آپ جہاں خود سے بنایا جائے وہاں شرک ہے اور جہاں خدا بنائے وہاں دین ہے پھر قرآن پڑھئے مشتگوں کو مشتگ کیوں کہا گیا مشتگ ایسا نہیں کہ خدا کو نہیں مانتے تھے مشتگ خود سے وسیلہ بنا لیتے تھے مشتگ گوتوں کو وسیلہ بناتے تھے تو انہیں وسیلہ بنانے کے وجہ سے مشتگ نہیں کہا بھئی وسیلے کہوں تو قرآن میں واب تغویلہ الوسیلہ وجہ یہ تھی کہ ان کا وسیلہ دیکھیں اس بات پر جب بحث ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے صاحب مشتگ بھی وسیلہ بناتے تھے اور آپ بھی مازاللہ اہلِ بایت کو وسیلہ بناتے ہیں تو ان میں ہم میں فرق کیا ہے تو پہلا فرق یہ ان کا وسیلہ خود ساختا ہے ہمارا وسیلہ خدا ساختا ہے میرے ساتھ رہیے گا دوسرے فرق یہ ہے جو وسیلہ بنانے پر مشتگ نہیں کہا بہت توجہ سنیے گا وسیلہ بنانے پر مشتگ نہیں انہوں نے جو وسیلے بنائے قرآن کہہ رہا ہے سورہ آراب پڑھ کے دیکھ لیجے ان سے کہا جا رہا ہے عبادم امسالکم کہ تم ان کو پکارتے ہو جو تمہارے جیسے ہیں بھائی وہ ان کو وسیلہ بناتے تھے جو ان کے جیسے تھے ہم ان کو وسیلہ نہیں بناتے جو ہمارے جیسے ہیں ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ شب حجرت کے چشمے سے دیکھئے تو نبی جیسے نسائری کی آنکھوں سے دیکھئے سورہ آراب پڑھ کے دیکھئے حریف مولا 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 سورہ آزانِ گرامی انشاءاللہ اس گفتگو میں ہمارے نوجوان کچھ جوابات کا تبرک لے کے جائیں گے فضائے لے کے جائیں گے ابھی تو میں نے آغاز کیا دیکھیں وہ جن کو وسیلہ بناتے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی تم جنہیں پکارتے ہو کیا ان کے آنکھیں ہیں جو یہ دیکھ سکیں کیا ان کے ہاتھ ہیں جو یہ پکڑ سکیں کیا ان کے کان ہیں جو یہ سن سکیں تو وہ ان کو وسیلہ بناتے تھے کہ پکارو تو سنیں گے نہیں گرو تو اٹھائیں گے نہیں مرو تو جلائیں گے نہیں پکارتے پکارتے گلہ بٹھالو آئیں گے نہیں بھائی وہ ان کو وسیلہ بناتے تھے کہ گرو تو اٹھائیں گے نہیں مرو تو جلائیں گے نہیں پکارو تو آئیں گے نہیں تو اس لیے انہیں مشرک کہا کیوں اس لیے کہ انہوں نے جن کو وسیلہ بنایا ان میں وسیلہ بننے کی اہلیت ہی نہیں تھی کوالیفکیشن ہی نہیں تھی تو کہا گیا یہ مشرک ایک پیغام دیا گیا کہ جس میں وسیلہ بننے کی صلاحیت نہ ہو اسے وسیلہ بنانے والا بھی مجھے بولیے مشرک جس میں وسیلہ بننے کی صلاحیت نہ ہو اسے وسیلہ بنانے والا بھی مشرک تو جس میں خلیفہ بننے کی صلاحیت سلامات پڑے محمد و آل احمد بھائی شرک کیا ہے قرآن پا غور کیجئے تفکر کیجئے اذا اب یہ تو خدابت کی باتیں ہیں قرآن میں تو ساتھ اذا اب یہ ہے کہ مدد صف اللہ سے مانگنا چاہیے آپ تھکے تو نہیں ہیں گرمی سے لیکن اب آپ نے دعا کر کر کے لوگوں نے دوائیں دے دے کے یہ بھی عجیب ہمارے یہاں کا چلن ہے کہ ادھر مرض بتائیے ادھر دوا پائیے مولا سلامت رکھے ان مومنین کو جنہوں نے دعائیں بھی دی اور دوا بھی دی آج میری آواز کھلی ہوئی ہے تو آپ کی آوازیں بند نہ ہونے پائیں سلامات بھیجے محمد و آل احمد پھر تو جو اور بھائی ایک بہت خاص مسجد تک آپ کو لے جانا ہے کہ آپ صرف اللہ کو پکارنا چاہیے مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے تو بے شک ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے پکارنا صرف اللہ کو چاہیے بھائی نظامت ہوتی ہے میں مجلس میں ہمارے پنڈے جی لارڈی سپیکر پر اعلان کرتے ہیں جب یہ قاری کو بلاتے ہیں تو ممبا پہ کون آتا ہے قاری نظیم جب یہ سوس خانی کو بلاتے ہیں تو کون آتے ہیں سوس خان تو قانون کیا ہے کہ جس کو پکارا جائے آنا بھی اسی کو چاہیے قانون یہ ہے کہ جس کو پکارا جائے وہی آئے تو پکارنا صرف اللہ کو چاہیے تو آنا بھی تو صرف اللہ کو چاہیے پکارنا صرف اللہ کو چاہیے تو آنا بھی تو صرف اللہ کو چاہیے شب حیرت نبی نے پکارا اللہ کو بستر بس ہوئے علی بدر میں پکارا گیا اللہ کو آئے علی اہد میں پکارا اللہ کو پہنچے علی خندق میں پکارا اللہ کو آئے علی خائبر میں پکارا اللہ کو آئے علی حنین میں پکارا اللہ کو آئے علی شاید مسائری کسی پیڑ پا بیٹھا دیکھ رہا شبی حجرت نبی نے کس سے مدد مانی اللہ سے بدر میں کس سے مدد مانگی اللہ سے خیبر میں کس سے مدد مانگی اللہ سے مدد اللہ سے مانگی بستر پہ علی مدد اللہ سے مانگی مدد اللہ سے مانگی خیبر و خندق میں علی مدد تو اللہ ہی نے کی شبہ حیرت مدد اللہ نے کی تو مرضی علی کی کیوں خریدی احد میں مدد اللہ نے کی قصیدہ لافتہ اللہ علی ان کا جو پڑھوایا گیا خندق میں مدد اللہ نے کی کل ایمانی نے کیوں کہا گیا کہا صاحب مدد اللہ نے کی مگر ان کے ذریعے کی پہلی جی مسئلہ حل ہو گیا مدد اللہ کرتا ہے مگر ڈائریکٹ نہیں کرتا ہے وایا علی کا قصید ایک سلامت بھیدے محمد وعالی حمد مولا سلامت رکھنے دیکھئے پیچھے والے بھی بتاتے رہتے ہیں کہ وہ آگے والوں سے پیچھے نہیں ہیں سلامت پڑھے محمد وعالی حمد اب وہ ایک نوجوانوں کا ہمارے بچوں کا طبقہ بیٹھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ بہت توجہ کے ساتھ وہ مجلس سنتے رہتے ہیں یہ شاید وہ اپنی ایج کے معاملے میں کچھ کنفیوز ہیں دو دن سے میں نے کسی مجلس پر پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو ساڑھ برس کے زیادہ کے ہیں اگر وہ واہوا نہ کریں تو مجھے کوئی شکوا نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ اپنے حصے کی داد اپنے زمانے کے خدیموں کو دے چکی ہیں میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ ابھی پچیس برس کے انکل مت بنیے سلاوات بھیجے محمد وآلہ تم لاچ چھپو ہم پہ چال لے گے سلاوات بھیجے محمد وآلہ اب جس بات کے لیے میں نے آئیے فراز بھی ادھر آجائے جس بات کے لیے میں نے زحمت دیئے کہ اللہ مدد اللہ ہی کرتا ہے مگر مولا عالی کے ذریعے مدد کرتا ہے اب اتنی دیر تک جو میں نے آپ کو یہ ذہن کو ہلکا کیا بہت آسان آسان جملوں جملوں اور لفظوں کے ذریعے بہت خاص بات کے لیے کہ مدد اللہ ہی کرتا ہے مگر ان کے ذریعے کرتا ہے یعنی وہ بھی ان کو وسیلہ بناتا ہے اب دیکھیں یہ عجیب خاص منزل ہے ہمیں بھی حکم دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ زین آمنو اتق اللہ وابتغو الہ الوسیلہ ہم سے بھی کہا کہ وسیلہ بناو نبی نے اس آیت کی تشریف فرمائی کہا یا علی انتہ وسیلتو الاللہ اے علی آپ وسیلہ ہیں اللہ کے لیے بھئے الاللہ کو پہچانتے ہیں یہ الاللہ یہ دو لعظ بہت جانے پہچانے ہیں الاللہ نماز پڑھتا ہوں میں قربطان روزہ رکھتا ہوں میں قربطان الاللہ حج کرتا ہوں میں قربطان الاللہ یہ الاللہ کا لفظ ذہن میں رکھے گا آخری آدمی تتوجہ الاللہ کا مطلب فار گاڈ میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے یہاں الاللہ کا مطلب اللہ کے لیے فار گاڈ الاللہ ہم نے مولا علی کو وسیلہ بنایا یہ ہمارے لیے بھی وسیلہ ہیں تو یہ ہوئے الاللہ مگر دیکھئے یہ جو وسیلہ ہیں یہ ون وے وسیلہ نہیں آئے خوزہ روہ رہے ہیں سب بندے ان کو وسیلہ بنائیں یہ معاملہ نہیں آئے بھائی بندے جس کے ذریعے مدد مانگے وہ بھی علی وہ اللہ جس کے ذریعے مدد کرے اے اللہ سنیے گا چاہے جیسے سنیے گا ہمارے لیے بھی علی وسیلہ اللہ اپنے لیے بھی علی کو وسیلہ بناتا ہے ہمارے لیے بھائی بھائی بھی علی لیے بھائی 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 بھ مجھے اللہ مولا اچھا رکھے نوجوان بہت توجہ سنتے ہیں الاللہ بھی علی من اللہ بھی علی علی فارگارڈ بھی ہے علی فرام بات سمجھ رہے ہیں یہ بندوں کے لئے وسیلتو الاللہ یا علی انتہ وسیلتو الاللہ ہماری مدد کا ذریعہ ہم جس کو وسیلہ بنائے وہ بھی علی و اللہ جس کے ذریعے مدد فرمائے وہ بھی علی بھئی آپ نتیجہ دے رہا ہوں آخری آدمی توجہ مولا علی الاللہ بھی ہیں من اللہ بھی ہیں جیسے قرآن الاللہ بھی ہے ہم اللہ سے قرآن کے ذریعے دعا مانگے یہ قرآن کے الاللہ ہونے کے دلی وہ اللہ نے قرآن کے ذریعے ہمیں حکم دیا دھوڑا مانگے ہیں بھئی میں اس سے زیادہ آسان نہیں کر لگتا من اللہ بھی علی تو الاللہ بھی علی من اللہ بھی علی تو یہ دھوڑا وسیلہ ہے ہمارے لئے بھی وسیلہ علی اللہ کے لئے بھی وسیلہ علی تو جب وسیلہ دونوں کے لئے آئے تو اس میں صفتیں بھی دونوں کی ہونا چاہیے سننا میرے نوجوانوں صفتیں بھی دونوں کی ہونا چاہیے پائے کرے بھشر بھی ہونا چاہیے توہید کا مذہر بھی بھئی دونوں جو بھرمائیے گا اس کے بعد پہ کرے بھشر بھی ہو کیونکہ اللہ ہے توہید کا مذہر بھی ہو کیونکہ من اللہ ہے بھئی جو دو طرفہ وسیلہ ہے بھئی اب جو چملہ آرس کرنے جانو چاہے جیسے سنیے گا اللہ ہے اس لئے پہ کرے بھشر ضروری من اللہ ہے اس لئے توہید کا مذہر ہونا ضروری تو دونوں صفتیں ملی بھئی گھٹنے سے جھو کی روٹی دھوڑ کے بتایا اللہ بھی میں دن خیبر کو اگلی بھو موسیقا سلوات پردے محمد وآلہ وحمد سلوات پردے محمد وآلہ وحمد میرا حضار نکرام میں مولا کے صدقے میں کوشش کرتا ہوں کہ مضبوطی سے گفتگو اللہ بھی علیہ من اللہ بھی علیہ اب یہ جو دو طرح کے واقعات ہیں کہ اکتاب گھٹنے سے جوکی روٹی توڑ رہے اکتاب دو انگلیوں پر در خیبر اٹھا رہے یہ کیا معاملہ ہے دوباری اللہ ہیں یہ بھی دکھانا ہے من اللہ ہیں یہ بھی دکھانا ہے جب میمبر سے خدبے کی آواز آئے تو الاللہ ہونے کے دلیل جب میرہ آج میں لہجہ سنائیں جب میرہ آج میں لہجہ سنائیں جب میرہ آج میں لہجہ سنائیں نبی کی حدیث موجود ہے نوائج الہزان موجود ہے دیگر ایل سنت افراد کی کتاب موجود ہے کہ وابتہ ہوئی لہی الوسیلہ وسیلہ بناو اللہ و بندوں کے بیچ میں وسیلہ ایسا ہی ہونا چاہیے جو دیکھنے میں پیکرے بشر بھی رکھتا ہو اور توحید کا مذہب پر رکھتا ہو اس میں کونسی ناسم جی کی بات ہے بڑی آسان سی بات ہے مگر اب ان سمجھوں کو کیا کیجئے ان سمجھداروں کو کیا کیجئے کہ سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے فضائل علی سمجھ میں نہیں آتے اونچا پیجامہ سمجھ میں آ جاتا ہے دیکھیں قرآن کبھی ایک مزاج ہے کہ قرآن مسلسل کسی موضوع پر مسلسل نہیں بولتا ہے بیچ بیچ پر کہیں پر کچھ اور بات بیچھے ہو تاکہ ذہن ہلکے ہو جائے سنوات بھیدے محمد سنوات بھیدے محمد سب کچھ سمجھ میں آتا ہے اور مولا علی کے معاملے میں بدھو ہو جاتے ہیں ہر معاملے میں کائیاں ہیں ہر معاملے میں جینیس ہیں ہر معاملے میں بدھیمان ہیں اگر مولا علی کا معاملہ آیا ساری عقل خدا حافظ کہہ کے رخصت ہو گئی مولا علی کے فضائے سمجھ میں نہیں آتے میں نے اپنے دوست عرشی رضا صاحب سے کہا کہ بھئی آپ دیکھ رہے ہیں میرا گلہ کتنا شکستہ ہے کوئی دوا نہیں دیجے گا تو انہوں نے ایک کیفسول دے دیا میں نے بڑی احتیاس سے کہا ہے گول ہی نہیں دی ہے سالاوات بھیدے محمد روحال ہے ایک کیفسول دیا کر لو یہ کھاؤ اور انشاءاللہ کل تک آواز کھل جائے گی تو میں نے کیفسول اپنے دہن میں رکھا وہ پانی پیا تو پانی گلے سے اتر گیا جیسے ترابی اتر جاتی ہے جیسے نماج اتر جاتی ہے جیسے روزہ اتر جاتا ہے وہ کیفسول اٹک گیا جیسے فضائلی علی اٹک جاتے ہیں میں نے کہا بھئی میری آپ کی آج کی دوستی ہے تیس پہتیس سال ہو گئے دوستی کو آپ نے کیا انام دیا یہ کیسا کیفسول دے دیا تو یہ کیا جواب دے گے کہ بھئی خرابی کیفسول میں نہیں ہے گلہ چک کروائیے تو مولا علی کے فضائل بھی ایک کیفسول ہے جس میں آدم کا علم ہے نو کا تقویٰ ہے اللہ عیم کی خلق ہے موسیٰ کی حیمت ہے یوسف کا جمال ہے محمد کا جلال ہے عیسیٰ کا زہد ہے کل ایمان ہے مرد مہدان ہے نسیر رسول ہے شاہر بطول ہے جناب امیر ہے مولا غدیر ہے خدب الارتاب ہے حبیب الہباب ہے اب جس کے گلے سے فضائل علی کا کیفسول نہیں اترتا چیک اپ کرا کے آئے کہیں بغز علی کا کینسر تو نہیں ملے کینسر بیور umas موسیقی 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 ہو چاند کہان ہو کالی آنڈی آئے زلزل آئے تو نماز آیات پڑھنا واجب ہو جاتا ہے بہت غور سے سنیے گا غور کا مطلب خاموش ہو کے نہ سنیے گا خلے ذہن سے سنیے گا تاکہ مجھ کو لگے سن رہے ہیں یہ نہ لگے سو رہے ہیں نماز استخصہ یہ نماز استخصہ تب پڑھی جاتی ہے جب بادل اپنا دامن سمیٹ لیتے ہیں جب آسمان اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے جب خہد پڑتا ہے سوکھا پڑتا ہے فصلے تباہ ہونے لگتی ہیں نہریں سوک جاتی ہیں دریا خوشک ہو جاتے ہیں تو نماز استخصہ پڑھی جاتی ہے یہ نماز بارش کے لیے ہے کہ اگر پانی نہ برس رہا ہو بارش نہ ہو رہی ہو تو نماز پڑھی جاتی ہے کونسی نماز نماز استخصہ یہ نماز استخصہ باجمات پڑھی جاتی ہے کہ اگر خہد پڑ گیا سوکھا ہے بارش نہیں ہو رہی ہے دریا خوشک ہو گئے نیرے خوشک ہو گئیں تو موتا اگر چاہتے ہو کہ بارش ہو تو نماز استخصہ پڑھو اب علماء اکرام بیٹھے ہیں نماز استخصہ کا طریقہ یہ ہے عارف میاں ادھر آجائیے نماز استخصہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز استخصہ پڑھنے نکلو پوری توجہ سنیے گا علماء بیٹھے ہیں دیکھیں میں بھی مولا کے صدقے میں کہا کہا سے لاتا ہوں لوگوں کو فضائل میں فضائل نظر نہیں آتے مجھے تو نماز میں بھی فضائل نماز استخصہ کا قانون یہ ہے کہ نماز استخصہ پڑھنے نکلو بارش کے لیے اور کھلے میدان میں آؤ مگر سب مسلح نہ لاؤ نماز استخصہ میں ہے کہ کم سندھ بچوں کو بھی لاؤ سندھ سیدھا بزرگوں کو بھی لیا لاؤ کیوں اس لیے کہ بزرگ ہیں قابل رحم اور بچے ہیں معصوم اس کا مطلب یہ کہ نماز میں بھی معصوم کا وسیلہ ہونا تو ابھی منزل نہیں آئیے بڑھوں کو بھی لاؤ کیونکہ وہ قابل رحم ہے اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پانی نہیں برسائے گا مگر کوئی قابل رحم ہو اللہ اس کی وجہ سے پانی برسائے گا معصوم بچوں کو لاؤ تمہارے گناہوں کی وجہ سے نہ صحیح اللہ معصوم کی وجہ سے اس کا مطلب نماز وسیلہ ہے مگر وسیلے میں بھی معصوم کا وسیلہ ہونا تو جو فرمائیے گا اب یہ ہے نماز استخصہ کا قانون کہ جب نماز استخصہ پڑھنا بارش کے لیے دعا کرنا تو کسی معصوم کو ساتھ لے لینا اب سنیے گا آخری آدمی تک مکہ میں قہد پڑا ابھی اعلان نبوت ہوا نہیں اعلان رسالت ہوا نہیں کعبے کے دیوار میں در بنا نہیں نبی کے ہاتھ میں علی بولے نہیں مکہ میں قہد پڑ گیا بارش ہو نہیں رہی ہے سورج آگ اگل لائے زمین تب رہی ہے اتنے میں کعبے کے گھر کے برابر ابو طالب کے گھر کا در کھلا سورج گا اور جناب ابو طالب دس برس کے محمد کو لے کے اپنے گھر سے نکلے اپنے ہاتھ میں محمد کی کلائی کو تھاما بھائی مکہ میں ابو طالب محمد کو لے کے ویسے ہی چلے جیسے مباحلہ میں نبی ہستیر کو لے کے رسول خدا کہ ہاتھ کو تھام کے جناب ابو طالب نکلے یہ بڑا معتبر واقعہ ہے پشیہ اور سننی دونوں کتابوں میں ہیں بھائی میں آپ کو آج ہی دکھاؤ اور جناب ابو طالب ابھی تک اعلان رسالت نہیں ہوا ہے ابھی تو دس برس کا سینہ نبی کا نبی کو لے کے نکلے اور نبی کی پشت کی مسجد کو کعبے کے دیوار سے مس کیا نبی کی پشت کو اس دیوار سے مس کیا جس دیوار میں بیٹے کے لیے دروازہ بننا ہے تاریخ کہتی ہے پھر نبی کا ہاتھ پکڑا کبھی نبی کا چہرہ دیکھا کبھی آسمان کو دیکھا نبی کا چہرہ دیکھا کبھی آسمان کو دیکھا جیسا ہی ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے چہرے پر نظر کر کے آسمان کو دیکھا اللہ نے نظر کرا فرمائی ابھی دیکھے نتیجہ دوں گا تو آخری آدمی تک خاموش نہ رہے گا آسمان سے رحمت کی مارش ہونے لگی جناب ابو طالب نے کہا کچھ نہیں صرف آنکھوں سے دیکھا یہ ہوتا ہے این اللہ کا باہ بارش ہونے لگی بارش ہونے لگی اور آپ کی سماعت کو بھی سلامت رکھیں آسمان سے بارش ہونے لگی یہ کیا ہے دیکھیں ابھی نبی نے مستحب تو مستحب واجب نمازوں کا طریقہ بھی نہیں سکھایا کیا سننا ہے آپ ابو طالب نے نماز استخداء کا طریقہ سکھایا آپ آجائے جو رسالت کے بعد نمازیں سکھائے اسے محمد کہتے آئے جو رسالت سے پہلے طریقہ نماز آجائے سلوات پڑے محمد ایک سلوات پڑے محمد конالد آجائے 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 جناب سیدہ نے چاہا اور آپ حضرت کی توجہ رہی تو اس سلسلے میں جو بھی ہوگا عرض کروں گا تو عزینو یہ وسیلہ ہے وسیلہ شرک اور ہے وسیلہ اور ہے خود سے بنانا شرک خدا جسے بنائے خدا جسے بنائے کہتا آپ اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ ہی کو پکاریے کیا اللہ سن نہیں سکتا تو وہ جو دور دروازے پہ مومنین کھڑے ہیں کیا وہ سن نہیں سکتے یہ لوڈیو سپیکر کیوں لگا ہے کب وہ سن سکتے ہیں مگر میری آواز بغیر اس کے وہاں تک جا نہیں سکتی ارے بھائی بندے کی بات بندے تک بغیر وسیلے کے جاتی نہیں ہے ہماری دعا اللہ تک بغیر علی کا جلی جائے آخری بات سنیے گا آج کیوں گتگو تبا کہا کیا اللہ سن نہیں سکتا ہے جو آپ امام ماروں میں وہ درگاہوں میں اور مولا سے کہتے ہیں کیا اللہ سن نہیں سکتا تو بے شک اللہ سن سکتا ہے ایک گھنٹے کے قریب ہو گیا مجھے بولتے ہوئے آپ مجھے سن رہے ہیں تو تلوے سے سن رہے ہیں یا پنجوں سے سن رہے ہیں گھٹنوں سے سن رہے ہیں یا کونیوں سے سن رہے ہیں کہ آپ کان سے سن رہے ہیں تو آلہ سماعت کان ہوتا ہے نا تو اللہ بھی تو کان سے سنے گا آپ دکھائیے اللہ کے کان کہاں ہے آلہ بھی یہ جملہ یہ جملہ بہلا لطیف ہے دیکھئے ہمارے علماء ماشاءاللہ پڑے لکھے افراج جعفر امام چچا کہ بھائی وسی بھائی سکندر بھائی دامادی نہیں بادامی صلابات بھیجے محمد وآلہ ماشاءاللہ ہر ذاکر کو یہ بادام دیتے ہیں یہ بڑے مہین و مددگار ہیں صلابات بھیجے محمد وآلہ سنیے گا سکندر بھائی لہذا لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لئے مزاہ المومنین ہے تاکہ آپ کو توجہ ہو جائیں بھائی اللہ بھی کان سے سنے گا نا ملت مسلمہ کے پاس تو ران موجود ہے کان کہاں ہے اللہ کے کان کہاں ہے قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ الحقہ اس کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا وَطْعَيَا عُزْنُنْ دَعْيَا کہ کان کا ذکر ہے جو ہر آواز کو سنتا ہے ہر صدا ہر دھماغ ہر آہت ہر آواز کو ایک کان ہے جو سنتا ہے اب یہ کس کا کان ہے تو اہل سنت عالم فغر الدین رازی نے لکھا کہ یہ کان جو ہر صدا ہر دھماغ ہر آواز کو سنتا ہے وَمَوْلَاِ مُتَقِيَان آلی افضی عبیتا وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے مولا آلی کے کانوں کو یہ طاقت دی کہ دھمک کہیں ہو سنیں گے آلی صدا کسی کی ہو سنیں گے آلی پکارے کوئی سنیں گے آلی بلائے کوئی آئیں گے آلی مولا آلی ہر صدا ہر آواز ہر دھمک کو سنتے ہیں مگر میں کہوں گے میرے مولا آوازوں کا سننا ہو رہے آوازوں کا سمجھنا ہو رہے سنیے گا بھئی درے میاں آوازوں کا سننا ہو رہے آوازوں کا سمجھنا ہو رہے میں اکیلے مجلس پڑھنا ہوں میرا ایک ایک لفظہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کب جب میں اکیلے مجلس پڑھنا ہوں ابھی ہمارے سکندر بھائی مجلس کا اعلان کرنے لگیں ہمارے عفرو صاحب کسی مجلس کا اعلان کرنے لگیں مرتض میاں زیارت پڑھانے لگیں تو آواز آپ میری بھی سنیں گے آواز سکندر بھائی کی بھی سنیں گے آواز مرتضامیاں کی بھی سنیں گے لیکن جب کئی لوگ ایک ساتھ بولیں گے تو آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ زاکر کا جملہ کیا ہے خطیب کا فقرہ کیا ہے اعلان کا مقصد کیا ہے معلوم ہے جب کئی لوگ بولیں تو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے میں کہوں گا اے میرے مولا ایک وقت میں کوئی کازبین میں پکار رہا ہے کوئی درگاہ میں پکار رہا ہے کوئی کانبون میں پکار رہا ہے کوئی بامبے میں پکار رہا ہے کسی نے اولاد مانگی کسی نے صحت مانگی کسی نے دولت مانگی کسی نے عزت مانگی کسی نے رضبہ مانگا اے میرے مولا اے کل ایمان اے مرد مہدان ارے آپ پہچانتے کیسے ہیں اولاد کس نے مانگی عزت کس نے مانگی عوضہ کس نے مانگا آواز دیں گے احمق ارے تو مجھے کہاں پہچانتا ہے ارے جس کی ذلوکار نسلے پہچانتا ہے جس کی ذلوکار یہ ہے وسیلہ شیر کا اور ہے وسیلہ اور ہے اب اس نے تمام کیا گفتبوں کو قضاب اللہ کے ہوتے ہوئے اہلِ بائد کو کیوں پکارتے ہیں مجھے یاد آگئے مرہوم کمال صاحب لکھنوی کہ اللہ کے ہوتے ہوئے اسلامِ محمد شبیر سے جینے کے دعا مانگ رہا اللہ کے ہوتے ہوئے اسلامِ محمد شبیر سے جینے کے دعا مانگ رہا مانگ رہا ہے اسلام شبیر سے دعا مانگ رہا ہے فرزندِ رسول اپنے نانا کے دین کو بچھا لو ازماللہ آپ حضرات کو سلامت رکھیں اور یہ تمام جو بی فائی ورڈ ہے اور گراف ایجنسی اور شہیدی افیشل علی سیڈی والے ہیں ان کو بھی اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے خاص کر کے ختیجہ چینل یہ بہترین خدمات انجام دے رہا ہے ہمارے مولانا مصطفی صاحب عدیب الہندی صاحب کے فرزند ہیں ان کی ذہن نگانی ہمارے اثر قازمی صاحب وغیرہ بے پناہ خدمتیں انجام دے رہے ہیں آپ ان کے لئے بھی دعا کیجئے کہ اللہ ان کی بھی توفیقات اضافہ فرمائے ہیں اللہ کے ہوتے ہوئے اسلام محمد شہبیر سے جینے کے دعا مات فرزند رسول اپنے نانا کے دین کو بچھا لو کہ کیا چاہتا ہے نانا کے دین کیا چاہیے کیا چاہیے کہ میری جڑیں کمزور ہو رہی ہیں کہ آزغر کا لہو لے لے میں ضعیف ہو رہا ہوں اگور کی جوانی لے ظلم کی آنڈھی مجھے گرانا چاہتی ہے اب باس کے بازوں لے لے مجھے سر بلندی چاہیے میرا سر لے لے ظلم کی دھوک مجھے جلا رہی ہے میری بہنوں کی چاندر لے سر کی چاندر بھی ضروری ہے تو لے لے ہو مت ہم پسے پردے تطہیر ہوئے جاتی ہے عزیزوں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ گفتگو کے دوران اگر کوئی جملہ جوش پہ یا مزاہن میری زبان سے جاری ہو جائے تو میں آپ سے اہلِ بیتِ اتھار کا واسطہ دے کے مافی کا طلبگار ہوں اس لئے کہ ازاداروں کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے حوالہ حسین کے چاہنے والوں کا پرشی ازادے بیٹنے والوں کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے چوتھے امام کو ایک شخص میں مجلس میں بولایا اور چوتھے امام آئے اور آ کے وہاں بیٹھ گئے جہاں سے ازادار پابہ رہنا ہو جاتے ہیں ہم میں وہ لفظے نہیں ادا کر سکتا کسی نے کہا کہ ازاد آپ یہاں بیٹھیں کہ تجھے کیا معلوم کہ میرے بابا پر رونے والوں کا کیا معلوم ہے مولانا محمود الحسن صاحب سے سنی تھی ایک روایت وہ آپ کی موجودگییں بیان کرتا ہوں خالی چوتھے امام کا واقعہ نہیں ہے چھتے امام کا بھی واقعہ ہے کہ ایک شخص نے چھتے امام سے آ کے کہا کہ حضرت میں نے آپ کے جد مظلوم کی مجلس برپا کیا تو امام نے اپنا امامہ اتارا کہ پالنے والے رحمت نازل کرنا ان آوازوں پر جو میرے جد مظلوم کی غم میں بلند ہوئے کب ہے تیرے گھر مجلس اس نے دن بتایا وقت بتایا کہ ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے ہم آئیں گے مجلس میں اس شخص نے مجلس کا احتمام کیا آپ دیکھیں میں نے کل بھی کہا تھا بہت سے پرانے طریقے جو ہمارے بزرگوں نے عزداری میں رائج کیے تھے وہ لاپروہی کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے مٹتے چلے جا رہے ہیں لیکن ان کو رائل رکھنا چاہیے ہمارے یہاں ہمیشہ ایک دستور رہائے کہ ممبر کے آگے ایک خالین بچھایا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس خالین پر کوئی نہیں بیٹھتا تھا آج بھی گھروں میں ایک مصطط ممبر کے سامنے بچھایا جاتا ہے تو چھٹے امام کے چاہنے والے نے مجلس کی ممبر لگایا اور ممبر کے سامنے ایک مصطط بچھا دی لوگ آتے گئے وہ سب کے ہاتھ جوڑتا گیا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں آپ یہاں بیٹھ جائیں کہ اس مصطط پر نہ بیٹھئے گا اس لئے کہ اس پہ وارث حسین کو بٹھانا ہے لیجے لوگ آ گئے بانی مجلس پریشان ہو گیا کہ سب آ گئے ابھی تک امام نہیں آئے تو اس سے کسی نے کہا تو کب باہر جا کے دیکھ امام تو کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اب جو دیکھا تو باہر امام وہیں بیٹھے تھے جہاں چوتھے امام بیٹھتے تھے تو اس پہ ہاتھ جوڑے کہا آقا آپ یہاں کہاں بیٹھئے ہیں کہا میرے جد یہاں بیٹھتے ہیں تو میں کیا مالا ہوں ہمارے بابا کے جد کے اوپر رونے والوں کہاں کیا مرتبہ تو کہا آقا آپ اندر چلئے کہا نہیں میں یہاں بیٹھوں گا کہا اچھا آپ یہاں بیٹھئے لیکن میں خالین لے کے آیا تھا اور میں نے وہ ممبر کے سامنے بچھایا تھا اور میں نے تحی کیا تھا کہ آپ صدر مجلس ہوں گے آپ کو اس پہ بٹھاؤں گا اس لئے کسی نے اس پہ قدم نہیں رکھا ہے ابھی میں جاتا ہوں اور وہ خالین لے کے آتا ہوں آپ مٹی بنا بیٹھی ہے حضرت آپ خالین پہ بیٹھئے کہا خبردار اس خالین پہ قدم نہ رکھنا کہا آقا اس پہ کوئی بیٹھا نہیں آئے کہا رہے تجھے کہاں نظر آئے گا یا ساے یہ تو کیاما ماتا ماتا تمام ہو رہی ہے آوازِ بلند بس عزیزوں گفتوں کو تمام ہو رہی ہے آپ کی آوازِ بلند اور دیکھئے مسائے میں بھی سوچتا ہوں کیا پر ہوں لوگوں کی فرمائش بھی ہوتی ہے کہ مسائے پڑھے جائیں لیکن مسائے رونے کے لیے نہیں ہوتی مسائے تو مر جانے کے لیے ہوتی مسائے تو مر جانے کے لیے ہوتی رونے کے لیے یہی بہت ہے کہ سیدہ پرسا لینے آتا دستورِ دنیا یہ نہیں ہے دستورِ دنیا یہ ہے کسی کیا موت ہو جائے تو پرسا دینے جاتے ہیں کوئی پرسہ لینے نہیں آتا مگر ایک ماں ہے جو ہر مجلس میں پرسہ لینے آتی ہے عزیزوں آج اس حمزے کے تیسری مجلس ہے بات وسیلے کی ہو رہی تھی اور میں اس مجلس میں جناب عباس گزے کے کرتا ہوں وہ وسیلہ جسے باب الحوایج کہا گیا مولانا میسم زہدی صاحب کے چار مصرے مجھے یاد آتے ہیں کہ یہ عزت و رفت کوئی زیجاہ نہ دے گا عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوایج ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا مصرے صاحب کے چار مصرے ہیں چھبیس محرم سے تیس محرم تک آپ پران کی مسجد میں انہیں رونے جائیے گا یہ چاہتا ہے مولا عباس کا ذکر کرو مولا عباس میں ہر سال پڑھتا ہوں مسائب تو نہیں منایا جا سکتے ایک عجب عقیدت ہے جناب عباس یہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں بیٹی ہیں یوں ٹھوکر ٹھوکر پہ قدم قدم پہ یہ عالی مدد کہا جاتا ہے لیکن اگر کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے تو یہ سب سیدھی تو ہوتی ہوئی درگا جاتی ہے اے جانو دلے میں سب سے زیادہ بھروسہ بی بیوں کو جناب عباس پتا اس کا ایک ثبوت ہی ہے کہ جس کی بھی لاش آتی تھی سیدانیاں اس کا نام لے کے ماتم کرتی تھی علی اکبر کا لاشہ آیا بی بیوں نے وہا علی اکبرا کہہ کے ماتم کیا قاسم کا لاشہ آیا وہاں قاسم آگے کے ماتم کیا مگر جناب عباس کا لاشہ تو آیا نہیں خون میں ڈوبا ہوا علم آیا جیسے ہی علم آیا بی بی زینب آگے پڑی علم کو لیا خیمے کے اندر لائیں وہ علم کو کالین پیسے لٹایا جیسے عباس کا لاشہ لٹایا جا رہا ہے اس کے بعد بی بیوں سے کہا آؤ رباب آؤ رقیہ آؤ کسو آؤ اللہ بابا اور بی بیوں نے آلم کو حلقے میں لیا اپنی اپنی چادر آلم پہ جاری اور ماتم شروع ہوا واعزتہ واعربتہ ارے آباری رو چکے آپ رولا چکا میں بس ایک واقعہ سنیے جس کی فرمائش کی جاتا ہے جناب عباس کیسا بھروسہ کیسا بھروسہ کہ مولا حسین نے کہا عباس تیرے مرنے سے کمر حسین کی دوست تھے ویسے ہی جناب عباس ابن مالک اشتر جناب عباس کے بچپن کے دوست مالک اشتر مولا علی کے محتمد مولا علی کے دوست جان ساہ ان کے بیٹے تھے ابراہیم ابن مالک اشتر وہ ابراہیم جن کے بغیر جناب مختار کی تحریک کامیاب نہ ہو پاتی جب جناب مختار نے انہیں خط لکھا تو ان کا خاندان مالک اشتر کا خاندان بہت بلند وعالہ تھا وہ جناب مختار ان کے مقابلے کے نہیں تھے تو مختار نے انہیں خط لکھا کہ میں سیدہ اگلال کا انتقام لینے جا رہا ہوں آپ میرا ساتھ دیں گے تو ابراہیم ابن مالک اشتر نے جواب دیا کہ مختار تو مختار ہے اگر میرے مولا حسین کے نام پر کوئی حبشی غلام بھی کھڑا ہو جائے تو میں پیچھے پیچھے چل لے گا دنیا گیا انشاءاللہ روتے ہوئے گھروں تک جائیے وہ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر جناب ابباس کے بچپن کے دوست تھے لکھائے جب جناب مختار انتقام لے چکے تو ابراہیم ابن مالک اشتر کربلا پہنچے اب جو کربلا پہنچے تو دور سے سیدہ کے لال کی اجڑی ہوئی خبر نظر آ اکبر طبعا گھوڑے سے گرے کونیوں کا پل چلتے ہوئے مولا حسین کی خبر پکائے امامے کو پھیکا گھرے بعد کو چاک کیا چہرے باتمچے مارے خوب روئے زبان سے کچھ نہیں کہا زبان سے کچھ نہیں کہا خوب روئے اور اس کے بعد خیال آیا کہ زہرہ کے لال کی خبر دھوپ میں تپ رہی ہے اس نے چار بانس لیے اور خبر کے چاروں طرف لگائے اور کھجور کے پتے توڑے اس کی چھت بنائی یہ پہلا روزہ تھا کہ سید کی خبر دھوپ میں نہ تپے اے ابراہیم تم سے تپتی خبر نہ دیکھی گئی ارے بی بی سینب کے زندے پوچھو جس نے تپتا ہوا اللہ شاہ دے گا دنیا کے دلوں کو تھام گئے بعد دو یا تین منٹ ملے تمام کر رہا صاحبان بنایا یہ پہلا روزہ تھا اللہ ہم کو آپ کو کربلائے مولدہ کی زیانہ روزہ بنایا خجور کے پتوں کی چھت ڈالی اب اٹھ کے کھڑے ہوئے تو نہر کے کنارے بچپن کے دوست کی خبر نظر آئی ابباس کی خبر کو دیکھ کے نہ گرے نہ روئے لکھائے دور میں لگے دور دے دور دے خبر ابباس پہائے اور ابباس کے خبر کی مٹی کو ایسے پکڑا جیسے ابباس کی کلائی کو پکڑا جملہ سنیے گا کہ ابباس تم میرا بچپن کے دوست ہو میں رونے نہیں آیا ہوں میں پوچھنے آیا ہوں ارے زہرہ کا گھر ہو جڑ گیا تم نے دنوار کھو نہیں گیا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اکبر کے سینے میں نیزہ لگا ابباس خاصف کا لاشا پاوال ہو گیا ابباس زہرہ کی چادر چھل گئی ابباس جناب سیدہ میری خطاوں کو معاف کرے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو میری خدمتِ خبول ہو عددار ہو کے اوپر جنابِ ابباس کے علم کا سایہ باتی رہے کہ ابباس دیکھو وہ سیدہ کے لال ہیں وہ رسول کے بیٹے ہیں میری مجال میں اسے گفتگو کروں میں اسے کیا بات کرتا میں تم پر رونے نہیں آیا ہوں ابباس تمہیں علی نے اللہ سے مانگا ہے تم علی کے تمانہ ہو میں تم سے پوچھنے آیا ہوں تم نے دلوار کیوں نہ دکھا لی ایک جملہ مجلے تمام ہے انشاءاللہ کل پر سو مسائے بھی سنیں گے آپ تحصیل سے ابباس ہم ہو تم جنگ سفین میں ایک خیمے میں رہتے تھے ابباس ساتھ ساتھ بازار جاتے تھے ساتھ ساتھ مسجد جاتے تھے ابباس ابباس تمہیں سکینہ کا آواز تھا ابباس مجھے اتنا بتا دو تمہیں تلوار کیوں نے نکالی بھئی لوائیت کا جملہ ہے کہ قبر ابباس ہلی آواز آئی اببراہیم ارے اب آئے ہو کاشا شکور کے دن آ جاتے میرے آقا سے اجازت دلوا دے تھے نہ ان کے گھرے پخنجر چلتا نہ زہرہ کی چادر چھتی نہ سکینہ آگے جاتے تھے اے ابراہیم اے بڑی دیر کر دی اے ابراہیم رکھا